موسیقی ریز اللہ اور جیم سکھی گوٹس مارنگ یہ پربھوک کی صبح ہے بولو ہے کی نہیں ہمین ہر بات کے پیچھے اگر آپ کے جیون کے اکنالیجمنٹ صاف ہیں اگر آپ ان باتوں کو اچھی ریتی سے اکنالیج کرتے ہیں سمجھ لیتے ہیں اور اسے سمجھ کر اس کے انصار کارے کرتے ہیں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے پربھو نے ہم سے پیار کیا ہمارے لئے بلیدان کیا ذمہ داری اور پریستتیاں جو بھی تھی وہ سب صاف تھی اب آپ پر نرور کرتا ہے کہ آپ یشو کے اس بلیدان کو اپنے ادھار کرتا کے روپ میں سوئی کار کرتے ہیں یا یشو کو کسی اور کے ادھار کرتا یا کوئی اور کے روپ میں سوئی کار کرتے ہیں سوئی کار تو پھر بھی آپ کرتے ہیں یعنی کہ اپنے لئے یا کسی اور کے لئے اگر آپ اپنے لئے سوئی کار کرتے ہیں تو سوئر کے وارث آپ ٹھہرتے ہیں یہی تو ایک نالجمنٹ ہے اور جیسے کہ ہم نے ایک سیکھا تھا دوسرا تیمتیس کی پستک میں ہم نے دیکھا تھا انٹروڈکشن تو آج پہلا دیا ہے اور پولوس ابھی وادن کے ساتھ ہمیشہ ہر پتری میں جیسا کہ وہ کرتا ہی اس کا طریقہ ہے کچھ لوگ میری طرح سیدھی بات کرتے ہیں ہلو ہائی پریزو لارڈ اب آگے ایسا ہے کہ آج شام کو آنا ہے اور نوانیس ٹاکنگ آباٹ کیسے کیا ہے حالچال تو پوچھیں لیکن یہاں پولوس کا اچھا طریقہ ہے چٹھی تو بھئی ایسی لکھتے ہیں حالچال تو پوچھیں کیونکہ روز روز تھوڑی بات ہو رہی ہے اینیوی پولوس is writing actually right وہ سگھی ہے مجھ سے بھی میں تو بس ایسا ہی ہوں لیکن یہاں بلکل سگھی طریقہ ہے پہلا وچن لکھا ہے پولوس کی اور سے جو اس جیون کی پرتیگیا کے نصار جو مسیح یہشو میں ہے پرمیشو کی اچھا سے مسیح یہشو کا پریریت ہے important کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں پولوس ہوں اور میری اور سے تمہارے لئے چٹھی ہے اور میں مسیح کی دوارہ سے پرمیشو کی اچھا سے ہی مسیح کی اچھا سے پریریت ہوں اپنی اچھا سے نہیں ہوں اپنی بلاٹ سے نہیں ہوں I'm the called one میں بلایا ہوا ہوں چونہ ہوا ہوں that's what he is mentioning about himself اپنے بارے میں وہ یہاں بات کر رہا ہے دوسرے وچن میں لکھا ہے پریے پتر تموتیس کے نام کس کے نام اب کس کے لئے لکھی گئی چٹھی اس کے لئے لکھا ہے تموتیس کے نام پرمیشو اور پتہ اور ہمارے پربو یہشو مسیح کی اور سے تمہیں انگرے اور دیا شانتی ملتی رہے کہتے ہیں نا پیار سے بات کرنے کا طریقہ ایک صحیح طریقہ ہے اور یہی طریقہ میں سیکھنا بھی چاہیے جیسا کہ پولوس نے سکھا اور سکھایا بھی and you know what ایک important بات ہے education ہمیں مل سکتی ہے informations ہمیں مل سکتی ہے لیکن سرسٹہ چار کی سکشا یہ پریوار سے اچھی سنگتی سے ہی آتی ہے آپ سورگے پرمیشو کا دھنیواد کرنا سیکھتے ہیں سنتے ہیں انگیکار کرتے ہیں لیکن یہ طریقے کے ساتھ ساتھ جب آپ صحیح طریقے سے پرمیشو کے سامنے بیٹھنا سیکھتے ہیں تو سرسٹہ چار بھی سیکھتے ہیں اور یہ سرسٹہ چار بہت مہتپون ہے میرے پریو اور اس سرسٹہ چار کی بات پولوس کے دوارہ بھی ہوئی تیسے وچن سے دیکھیں کہ دھنیواد اور پروتسان کے بارے میں لکھائے جس پرمیشو کی سیوہ میں اپنے باپ دادوں کی ریتی پر شد ویویک سے کرتا ہوں اس کا دھنیواد ہو کہ میں اپنی پرارتناوں میں تجھے لگاتا رسمرن کرتا ہوں باپ دادوں کی ریتی سے وہ پرمیشو اور یہوہ کی ارادنا کرتا آیا اور ایک دن اسے لگا کہ میں جو ہے ایک نئے پنت کو پنت کو جو کہ یہشو مسیح کا کہلاتا ہے اس کو جو ہے تباہ کر دوں گا کیونکہ وہ غلط لوگ ہیں وہ یہوہ پرمیشو کو نہیں مانتے یہوہ پرمیشو کی سنتان کہہ کر پکار رہے ہیں تو اس بات کو لے کر وہ غصے میں اور اگیانتہ کے ساتھ آگے بڑھتا چلا لیکن باپ دادوں کی ریتی سے ارادنا کرتا تھا اس کا یہ کام اس کا کلیشو کو ستانا یہ اس پر نرور تھا کیونکہ وہ یہوہ پرمیشو وہ بھروسہ رکھتا تھا یہودیوں کے سمان یہودی تھا اور وہ یہودیوں کے سمان ہی ویبھار کرتا ہوا مسیح وشوالسیوں کو ستاتا آیا وہ کہہ رہا ہے کہ میں جیسے باپ دادوں کے ساتھ میرے باپ دادوں نے ارادنا کی ویسے میں بھی کرتا ہوں لیکن اب تھوڑی ارادنا میری بدل گئی ہے آگے دیکھئے چوتھے وچن میں لکھا ہے اور تیرے آنسو کی سدھی کر کر کے رات دن تجھ سے بھیٹ کرنے کی لالسہ رکھتا ہوں کی آنند سے بھر جاؤں تیمترس کی بارے میں بات ہو رہی ہے میں تیرا حادر کرتا ہوں تیرے بارے میں سوچتا ہوں تیری چنتہ کرتا ہوں اور تیرے دکھوں جانتا ہوں اور میں تجھے ملنے کی پٹ تھا شد تھا ساپ سدھا تھا اس کی سدھی آتی ہے میں اسے یاد کرتا ہوں تیرے وشواس کو جو پہلے تیری نانی لویس اور تیری ماتا یونیکے میں تھا اور مجھے نشچے ہے کہ تجھ میں بھی ہے اسی کارن میں تجھے سدھی دلاتا ہوں کہ تُو پرمیشور کے اس وردان کو جو میرے ہاتھ رکھنے کے دوارہ تجھے ملا ہے پرجولت کر دے کیونکہ پرمیشور نے ہمیں بھائے کی نہیں مجھے پر سامرط اور پریم اور سائیم کی آتما دی ہے گوڈ ہیس کالڈز پرمیشور نے ہمیں بھلایا ہے ہمیں چونہ ہے اور ہمیں پرمیشور نے تیار کیا ہے اس نے ہمیں پویتر آتما سے بھر دیا ہے کونسی آتما وہ آتما جو بھائے کی نہیں پرنتو سامرط اور پریم اور سائیم کا آتما ہے جب پویتر آتما ہم میں آتا تو یہی سب چیزیں آتی ہے سنتوستی آتی ہے ہم گیت گاتے ہیں نا سنتوستی سنتوستی آنند کی سنتوستی یہ شو میں سنتوستی یہ کیوں ہے سنتوستی دیکھیں ادھارن کے لیے اگر آپ کو کسی وستو کی آوشکتہ ہو اور آپ اس وستو کے لیے بہت لالائک ہو کر بہت جو ہے لالچ کے ساتھ لالائک ہو کر اس کے لیے چاہ رکھتے ہوئے آپ بہت آیت سے محنت کرتے ہیں اور ایک سمیہ پر جب آپ کو آشا جو ہے پوری ہوتی ہے لالسا جب آپ کی پوری ہوتی ہے تب آپ اس میں سنتوستی پاتے ہیں پر کچھ جگہوں پر اس طرح کی بات ہے ہم نے تو چاہ رکھی لیکن وہ چاہ پوری نہیں ہوئی ہم نے کہا کہ پرمیشو تیری اچھا پوری ہو we submit our desires our plans and everything in your hand آپ ربود جو تو چاہے وہ کر that is the different thing here ایک سینک جب لڑنے کے لیے جاتا ہے وہ اپنے پوری تیاری سے جاتا ہے پورے ہتھیاروں کے ساتھ اپنے شرقصہ کوج کے ساتھ لیکن یہ اسے پتا ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اس یودھ پر سے جا کر جانے کے بعد واپس نہ آئے اس کے لڑنے کا ڈر اور اس کے بعد جو ڈر کے وہ لڑتا ہے یہ ہے سمرپن اور اس کی مرتیو پر اس کو یہ معلوم اس کو یہ سنتوستی ہے کہ ٹھیک ہے میرے بعد میرے پریوار کی دیکھرے کی جائے گی میرے بعد میرے نام کو پکارا جائے گا this is how that is what they think about یہ ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ ہمارے آس پاس ہر جیون میں ہر کسی کے ساتھ یہ ہی سب کچھ ہوتا ہے آگے ہم دیکھیں یہاں پہ کچھ اس پرکار سے لکھا ہے آٹھ وچن سے اس لیے ہمارے پربو کی گواہی سے اور مجھ سے جو اس کا قیدی ہو لجت نہ ہو پر اس وشواز کی سامرت کی انسار سوسما چار کے لیے میرے ساتھ دکھ اٹھا دیکھو پرمیشور کی سامت سے پرمیشور کے دوارہ اس نے مجھے چونہ ہے مجھے دیا ہے اب دکھ اٹھا مجھ سے بھی میرے ساتھ مل کر کیا ہے دکھ اٹھا نو وچن جس نے ہمارا ادھار کیا اور پویتر بولاہت سے بولایا اور یہ ہمارے کاموں کے انسار نہیں ہے بھئی ہم نے کچھ اچھا کام کیا اس لیے ہمیں نہیں بولایا ہم اس کے لائق تھے اس لیے ہمیں نہیں بولایا کیوں بولایا آگے لکھا ہے دس وچن میں لکھا ہے پر اب تمہارے ادھار کرتا مسیح یشو کے پرکٹ ہونے کے دوارہ پرکاشت ہوا جس نے مرتیوں کا ناش کیا اور جیون اور امرتا کو اس سوسما چار کے دوارہ پرکاش مان کر دیا سوسما چار کے دوارہ پرکاش مان کر دیا جس کے لئے میں پرچارک اور پریارت اور ابدیشک بھی ٹھ你想 اب جب مجھے بلائے گیا ہے مجھے چھنا گیا ہے مجھے الگ کیا گیا ہے تو میں پرچارک بھی ہوں پریارت بھی ہوں ابدیشک بھی ہوں سیوق ہوں جو بھی پربو نے مجھے یوگتہ دی ہے اس کے ساتھ اس کارن میں ان دکھوں کو بھی اٹھاتا ہوں پر لجاتا نہیں ہوں دکھ اٹھا تو رہا ہوں دکھ اٹھا کر میں جیون کو چلا رہا ہوں لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا مجھے لجا نہیں آتی اس دکھ کو اٹھا کر میں یہ جانتا ہوں کہ میرے یہ دکھ جو ہے پربو مسیح میں ہے مسیح کے سامنے ہے اور مسیح مجھے اس کا پرتفل دے گا یہ پربو کا وعدہ ہے جو کھری باتیں تُو نے مجھ سے سنی ہے ان کو اس وشواس اور پریم کے ساتھ جو مسیح یشو میں ہے اپنا آدرش بنا کر رکھ اب جو کچھ سیکھا ہے جو پریم ہے وہ سب کچھ ہے ان کو آدرش بنا کر رکھ یہ شکشہ ہے پولوس کے دوارہ ایک نوجوان لڑکا جس کا نام تیمتی سے اس کی سوکائی کی جب شروعات جب وہاں سے الگ ہو گیا تو اس کی بارے میں پولوس لکھ رہا ہے ان سے بارے بات کر رہا ہے آگے دیکھو چودہ وچن اور پویتر آتما کے دوارہ جو ہم میں بسا ہوا ہے اس اچھی دھرور کی رکھوالی کر حالالویا پویتر آتما کے دوارہ اس اچھی دھرور کا جو آگے سے آئی ہے میراس ہے اس کا رکھوالی کر پندرہ وچن تو جانتا ہے کہ اسیہ والے ہم سب سے فر گئے ہیں ان میں انہیں صرف روس کے گھرانے پر پربو دیا کرے کیونکہ اس نے بہت بار میرے جی کو تھنڈا کیا اور میری جنجیروں سے لجت نہ ہوا اور میری جنجیروں سے لجت نہ ہوا پر اب وہ روم آیا اور تو بڑے یتنک سے ڈھونڈ کر مجھ سے بھیٹ کی پربو کرے کی اس دن پر پربو کی دیا ہو اور جو جو سیوہ اس نے افسوس میں کی ہے انہیں بھی تو بھلی باتی جانتا ہے گارڈ نوز ایوریٹنگ سب کچھ جانتا ہے اور پرستیتیوں میں سب کچھ یروشلیم کی جو سیوکائی اور اس کی آنے کی سیوکائی اس ساری سیوکائی کے بارے میں بات ہو رہی ہے but the reason is one to motivate him to serve the Lord ابھی ان دنوں بہت سارے لوگ ستاؤ کے بارے میں بہت زیادہ چنتہ کر رہے ہیں وہ ایسے کیوں نہ کریں کیونکہ یہ تکلیف ہوتی ہے اپنے لوگ ہیں بھلے ہم انہیں نہیں جانتے لیکن ہمارا اور اس کا لہو جو ہے وہ ایک ہی ہے سب کا ییشو مسیح کا لہو ہے ییشو کے لہو سے ہم جو ہے پریریت ہوئے ہیں فلونت اور بلونت ہوئے ہیں the important is this that are we ready for this کیا ہم اس کے لئے تیار ہیں اور اگر تیار ہیں تو یہ یاد رکھئے پریشتیتیاں چاہے جتنی گمبیر ہوں وشواس میں اٹھل بنے رہنا ہے روج ہمارے ساتھیوں کو اور کچھ انجانول وقتیوں کو بھی جو پربو میں ہیں سیوک ہیں تو ان کو دکھ اٹھانا پڑ رہا ہے and that is the serious thing پربو ساحتہ کرے آپ کے لئے آپ کے پریوار کے لئے آپ پراتنا کرتے ہیں پربو پرمیشور راجاؤں کے راجہ آپ کی بھلائی آپ کے کرونا ان کے لئے ان کے جیون کے لئے ان کے پریوار کے لئے ہو پربو آپ نے ہاتھ کو بڑھا کر ان کے لئے مارک کھول سکھ شانتی اور دیا کے مارکوں کو پھول تجھ میں چلیں تیرے دوارہ چلیں مسیح یشو کی نام سے سکھ شانتی پرکٹ ہو پربو چھولے ان کے پریوار کو سب باتوں کو تیری اجنا ہمیشہ پرکٹ ہوتی رہے پراتنا میں پربو یشو مسیح کے نام سے مانتا ہوں آمین آمین پربو آپ کے ساتھ ہو God's morning ہے یہ پربو کی صبح ہے جو بھی سمیں آپ دیکھ رہے ہیں پربو آپ کو بہت آشیش کرے and I just want to thank you to Lord پرمیشور کو دھنیواد کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو بھی پراتنا کیجے میرے لئے میرے ساری ٹیم کے لئے اور میرے جو کام ہیں سبقائی کے ان سارے بوجھوں کے لئے پراتنا کیجئے پربو آپ کے من میں جیسی بات کرے جیسی اگوائی کرے امین میرا موبائل نمبر اور فون پہ گوگل پہ نمبر نیچے ہے اس نمبر پر آپ اپنی آفرنگز بھیج سکتے ہیں آپ کی آفرنگ مجھا ہمیں نئی مشینیں خریدنے کے لئے دوسرے چیزوں کو تیار کرنے کے لئے ملت کریں گے پربو آپ کو بہت آشیش کریں امین چاہم سکھیں زندگی کتنی بھی ویست کیوں نہ ہو پر ہمیں ہمیشہ ہمارے پربو کی آگمن کے لئے تیار ہونا ہوگا we will bring biblical truth for you on visionary radio and tv پورے دن ہم بات کرتے ہیں کبھی اس سے کبھی اس سے نہ جانے کس کس سے آؤ ہم بائبل سے بات کرتے ہیں visionary ویڈیو اور ٹی وی بر موسیقی